السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم اس مونو بلاک کے وارٹر پام کے اندر یہ میکینیکل سیل ڈالنے جا رہے ہیں تو اس کو ایمپیلر سیل بھی کہا جاتا ہے اور میکینیکل سیل بھی کہا جاتا ہے تو اس پام کی جو موٹر ہے اس کو وائنڈ کرنے کا طریقہ اور اس کا وائنڈنگ ڈیٹا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو اس موٹر کے اندر چونکہ پانی گیا ہوا تھا پانی جانے کی وجہ سے یہ موٹر جلی ہے تو اس لیے دوستو ہم نے جب اس کے پام کو کھولا تو اس کی جو پرانی سیل ہے وہ اتنی زیادہ خراب تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے زیادہ چلنے کی وجہ سے تو جب سیل خراب ہو جائے تو بھی موٹر کے اندر پانی جاتا ہے اور اگر سیل بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے تو بھی پھر موٹر کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے دوستو اس کا جو بیرنگ تھا بیک سائیڈ ڈالا وہ بھی خراب ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے جو اس کی شافٹ ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ زنگ آ چکا تھا جس کو ابھی ہم نے صاف کر دیا ہے اور یہی سے پانے پھر اس کی وائنڈنگ کے اندر گیا جس کی وجہ سے اس کی وائنڈنگ مکمل طور پر جل چکی تھی تو وائنڈ کرنے کے بعد دوستو اب باری ہے اس کی سیل کو چینج کرنے کی تو سیل کے اندر دو حصے ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو ایک قصہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ ایک سیل ہے اور اس کے اوپر ایک پتھر دیا ہوا ہے وائنڈ کلر کا تو یہ وائنڈ کلر میں بھی آتا ہے پنک کلر کے اندر بھی آتا ہے تو یہ کوالٹی وائز جیسے آپ خریدیں گے تو جو نارمل کوالٹی ہوتی ہے وہ وائنڈ کلر کا ہی اس کے اندر یہ پتھر لگا ہوتا ہے اور اگر ہائی کوالٹی ہو تو پھر دوستو یہ پنک کلر کا اس کے اندر یہ پتھر لگا ہوتا ہے اور اس سیل کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ دوستو یہ آپ کے موٹر کا جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لگا ہوتا ہے تو اس کے ایک طرف وہ بیرنگ لگا ہوتا ہے اس کی پچھلی جانب اور سامنے والی جانب یہاں پہ یہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس سیل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دوستو ایمپیلر کے اندر سیٹ ہونے والا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل کا یہ دوسرا حصہ ہے تو یہ چونکہ ہم نے اس سے مشکل سے نکال لی ہے بڑے مضبوط طریقے سے اس کے اندر یہ فٹ کی ہوئی تھی تو نکالتے ہوئے اس کی یہ بچارے کی حالت ہوئی ہے تو یہ امپیلر ہے جس کو وارٹر پرم کا پنکھا بھی کہا جاتا ہے تو دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ فٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب دوستو باری باری ان دونوں حصہ کو ہم اس کے اندر فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد اس کا جو بیک سائیڈ والا بیرنگ ہے وہ بھی ہم تبدیل کریں گے نیا بیرنگ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد موٹر کو فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد آخر میں دیکھیں گے کہ موٹر کا ریزلٹ کیسا ہے تو آئے اس سے کوئی پانی لیگ تو نہیں کر رہا تو دوستو سیل ڈالنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ جو سیل کی جگہ بنی ہوئی ہے جری بنی ہوئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ساب کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی زنگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی اور چیز نہ ہو تو جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو ساب کریں گے تو آپ کی سیل اتنے اچھے طریقے سے اس کے اندر فٹ ہو جائے گی اور جتنی سیل اس کے اندر اچھی فٹ ہوگی اتنا زیادہ وہ عرصہ چل سکتی ہے اور آپ کی پانی کے خلاف مضاہمت کر سکتی ہے تو یہ دوستو نئی سیل حمل لے چکے ہیں تو یہ بھی نارمل کوالٹی کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت آلہ کوالٹی کی ہے نارمل کوالٹی کی سیل ہے جیسا کہ اس کے اندر پہلے ڈلی ہوئی تھی بلکل سیم اسی کوالٹی کی یہ سیل ہے تو نارمل اور اچھی سیل کا آپ اس طریقے سے فرق کر سکتی ہیں کہ جو اچھی سیل ہوگی وہ نان میگنیٹک ہوتی ہے اگر اس کو آپ کسی میگنیٹ کے اوپر چپکائیں گے تو وہ نہیں چپکے گی اور جو نارمل کوالٹی کی ہوتی ہے وہ چپک جاتی ہے تو یہ نارمل کوالٹی کی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی جو پتھر ہے یہ وائٹ کلر کا ہے تو اب یہاں پر اس کو فٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی سمت بونڈ لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہاں پہ فٹ ہو اور کسی طرح سے بھی کوئی لوزنگ اس کے اندر نہ رہے اور دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پتھر ہوتا ہے اس کی ایک سائٹ جو ہوتی ہے وہ ملائم ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو چمکدار نظر آئے گی اور جو اس کی دوسری سائٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈال ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کھردری ہوتی ہے اور یہاں والی جو سائٹ ہوتی ہے یہ بلکل چمکدار اور زیادہ ملائم ہوتی ہے تو یہ سیل جو ہوتی ہے پمپ کے چلتے ہوئے اس کے اوپر چلتی رہتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا یہ والا حصہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے چاہ کے ربر کی سیل اس کے اوپر آسانی سے چل سکے کہ سیل کا جو چمکدار اور ملائم ہوتی ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے تو ابھی سب سے پہلے دوستو ہم اس کو یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم سمت بانڈ لگائیں گے سمت بانڈ کا یہاں پہ ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سیل کو اچھے طریقے سے فٹ کر دیا ہے اور اس کے نیچے ہم نے تھوڑی تھوڑی سمت بانڈ بھی لگا دی ہے تاکہ یہ سیل اچھے طریقے سے نیچے چپک جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی لوزنگ نہ رہے کیونکہ اگر اس کے اندر لوزنگ ہوگی تو پھر آپ کا جو پانی ہے وہ بیرنگ کی طرف اور موٹر کی طرف جا سکتا ہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ فٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے فٹ کرنے کے بعد اب باری ہے امپیلر کے اندر سیل کو فٹ کرنے کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس امپیلر ہے یہ امپیلر آپ کو بلاسٹک کے بھی مل جاتے ہیں اور پیتل کے بھی مل جاتے ہیں براس کے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ فرانٹ والا حصہ یہ براس کا ہے اور بیک سائیڈ اس کی جو ہے یہ لوہے کی ہے تو اس طرح کے امپیلر بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو اگر پلاسٹک والا امپیلر ہو تو وہاں پہ آپ نے اس سیل کو لگانا ہے تو اس کے نیچے بھی آپ نے سمت بانڈ اچھے طریقے سے لگا دینی ہے کیونکہ اس کے اندر جو سیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لوز ہوتی ہے اور اگر لوہے کا امپیلر ہو جیسا کہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ تو بہت زیادہ یہ ٹائٹ ہو کے یہ سیل دلتی ہے تو یہاں پہ اگر سمت بانڈ آپ نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اوپر جو کناری ہوگی وہاں پہ ہم سمت بانڈ لگا دیں گے تاکہ کسی قسم کی لوزنگ اس کے اندر برقرار نہ رہے اس کو فٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپیلر کے اوپر آپ رکھیں گے اور اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً سوہ اینچ کے لگ بگ ہوتا ہے تو سوہ اینچ کا جو پائپ ہوتا ہے چاہیے لوہے کا ہو یا پلاسٹک کا ہو تو یہ آپ اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کو کور کر رہا ہے تو اس کو اوپر سے ہلکی ہلکی چوٹ آپ لگائیں گے تو یہ سیل آپ کے اچھے طریقے سے یہاں پہ فکس ہو جائے گی تو اس سیل کو ہم فٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں تو فرنڈ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپیلر کے اندر بھی ہم نے اس سیل کو اچھے طریقے سے فکس کر دیا ہے اور اس کی جو کناری ہے وہاں پہ ہم نے سمد بونڈ لگا دیا تاکہ کسی بھی طرح کی اس کے اندر کوئی لوزنگ نہ رہے اور پانی اس کے اندر کہیں سے بھی نہ جا سکے تو سمد بونڈ لگانے کے بعد اس کا کام مکمل ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم 62-03 کا بیرنگ فکس کریں گے اس کے اندر جو پہلا بیرنگ دیا گیا تھا وہ بھی 62-03 کا تھا تو اب ہم نے جو بیرنگ لگا رہے ہیں وہ بھی 62-03 کا ہے تو اس بیرنگ کو یہاں پہ فٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے امپیلر کو فٹ کریں گے اور پھر موٹر کو فٹ کرنے کے بعد آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں تو فائنلی دوستوں ہم نے اس موٹر کو فٹ کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے نئی سیل، نئی بیرنگ اور نئی وائنڈنگ مکمل کر دیا ہے تو اب اس کو مکمل طور پہ باندھیا گیا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کے آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ورک کر رہی ہے جیسے ہم بٹن کو آن کرتے ہیں تو فرنڈ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہماری موٹر ورک کر رہی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی اسے لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ